لیکن کوئی انٹینشن نہیں کیوں جا رہے ہیں کیا کرنا ہے کوئی سمجھ نہیں کوئی سمجھ اختیار نہیں کی جاری نتیجہ حج مطلب نیا زیور ہے نا عورتیں جب عورتوں سے ملتی کیا پوچھ رہی ہے حج کے بات اور جانے سے پہلے کیا پلاننگ چل رہی ہے میں نے کہہ رہا ہوں سب کرتے لیکن یہ ہو رہا ہے یہ بات آپ کو میری ماننی ہی پڑھیں گی حج ہوں گئے تھے ماں کیا لے کر آئیں تو انہوں نے کہا ہم نے کچھ نہیں لیا ارے 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 ایسی دیکھ رہے ہیں حج بھی ان کا کام کا نہیں دیکھ رہا اور حیثیت سے بیکار دیکھ رہی ہے جب وہ حج سے آئے ہاتھ دیکھا گیا تو ہاتھ میں نہیں انگوٹی تھی ماشاءاللہ حج مدینہ مکہ اچھا اچھا دونوں طرف کیا الگ الگ یہ مدینہ کا گولڈ اور یہ مکہ کا گولڈ اچھا اچھا اس سے سمجھ میں آئے کہ حج ہوا مکمل ہوا اور خبر بھی ہوا ماشاءاللہ دیکھیں اب یہ ہو رہا ہے شادی ہونے والی گھر میں تو حجر عمرے کو چلو سیورات کی خریدی وہیں کر لیں گے یہ ہو سکتا ہے حلال ہے جائز بھی ہے آپ حج کجار ساتھ میں کوئی اور نیت رکھا الگ بات ہے لیکن آپ کا انٹینڈی جانے کا ریزن یہ چیزیں بن رہی ہیں یہ میں بولنا چاہ رہا ہے یہ بڑا مسئلہ ہے عبادت ایک الگ چیز ہے عبادت کے ساتھ ہونے والے نفع ایک الگ چیز ہے میں ہچو گیا تو میں نے جہاز کا سفر کیا جو میں نے پہلے نہیں کیا تھا تو مجھ یہ وہ علم ملا صحیح بات ہے حج ہو گیا بہت ساری چیزیں میں نے سیکھی جو دنیا میں چلتی ہے ٹھیک ہے نا لیکن اگر میں یہ سوچوں کہ حج کو جاؤں گا تسی بہانے جہاز میں بیٹھنے مل جائیں گا نیت کا مسئلہ ہے نا سونے اور چاندی کپڑے اور اگر برخہ نہ لائے تو پھر تو کچھ نہیں کیا آپ نے بیکار حج بھی اور بیکار رہ ملابی نعوذ باللہ کیا فائدہ ہوا برخہ نہیں لائے تم نے عربی سٹائل کلانا تلانا 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 تل چیزیں چھوٹیے لگنے میں لیکن کیا کرتی ہے پورے عامال کو برباد کرتی ہے نا ریاں دکھاوا نام نمود مقصد چینج جاتا میں یہ بتانا چاہ رہا تھا بس اور کچھ بھی نہیں آتا اور یاد رکھیے سب کچھ کرنے کے بعد